اسلام علیکم ناظرین تعارف قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ السجدہ کا تعارف اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے نام آیت پندرہ میں سجدہ کا جو مضمون آیا ہے اسی کو اس سورہ کا عنوان قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول انداز بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکہ کا دور متوسط ہے اور اس کا بھی ابتدائی زمانہ کیونکہ اس کلام کے پسمنظر میں ظلم و ستم کی وہ شدت نظر نہیں آتی جو بعد کے ادوار کی صورتوں کے پیچھے نظر آتی ہے سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق یہ سورہ سابق سورہ لقمان کا جوڑا ہے دونوں کے مرکزی خیال میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے قرآنی نام بھی دونوں کا ایک ہی یعنی الف لام میم ہے تمہید بھی دونوں کی ایک ہی نوکی ہے اس کا آغاز اس مضمون سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب خداوند عالم کی اتاری ہوئی کتاب ہے اس کو اتار کر اللہ تعالیٰ نے ان امی عربوں پر عظیم احسان فرمایا ہے جن کے اندر اب تک کوئی درانے والا نہیں آیا تھا وہ انتہائی ناشکرے ہوں گے اگر انہوں نے اس کی قدر کرنے کی بجائے اس کے کتاب الہی ہونے کے دعوے کو جھوٹا قرار دیا اس کے کتاب الہی ہونے میں ذرا شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد کلام کا رخ قرآن کے ان دعووں کے اسبات کی طرف مڑ گیا ہے جو خاص طور پر مخالفین کی وحشت کا باعث تھے اور جن کے سبب سے وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے آخر میں تورات کا حوالہ ہے کہ اسی طرح کی کتاب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتاری تھی جس کی فرعون اور اس کی قوم نے مخالفت کی اور اس کا نہائیت برہ انجام ان کے سامنے آیا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے گئی ہے کہ جس طرح تورات کے حاملین کو سبر کے امتحانوں سے گزرنے کے بعد کامیابی حاصل ہوئی اسی طرح تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بھی سبر کے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا اگر تم ان مراحل سے کامیابی سے گزر گئے تو فتحہ تم ہی کو حاصل ہوگی تمہاری یہ مخالفین بالآخر پامال ہو کر رہیں گے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا تین یہ قرآن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے اس کے کتابِ الٰہی ہونے میں ذرا شبہ کی گنجائش نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی نسبت ایک جھوٹ ہے وہ آگاہ رہے ہیں کہ یہ افطرح نہیں بلکہ یہ بالکل حق ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے جن کے اندر ڈرانے والا اب تک نہیں آیا تھا اگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان قوموں کا ہو چکا ہے جنہوں نے خدا کے منظروں کو جھٹلایا آیات چار تا نو یہ دنیا کوئی بازی چائے اطفال نہیں بلکہ اس کو اللہ تعالی نے نہائیت احتمام سے پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے اس نے اس کو چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ براہ راست وہ اس کا انتظام فرما رہا ہے تمام احکام اسی کی طرف سے سادر ہوتے اور پھر اسی کے حضور میں پیش ہوتے ہیں اس کا کوئی دوسرا شریک و شفی نہیں ہے وہ خود تمام غائب و حضر کا جاننے والا ہے اس نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان صلاحیتوں سے فیدہ اٹھاتے اور خدا کے شکر گزار بنتے ہیں آیات دس تا چودہ منکرین قیامت کے صبحات کا جواب اور ان کے اصل مہر کے انکار کی طرف اشارہ قیامت کے دن ان کا جو حال ہوگا اس کی تصویر اور اس عمر کا بیان کہ اس دن کسی کا اقرار و اعتراف کسی کے لیے کچھ نہ فینا ہوگا حقائق کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ان کو ماننا مطبر ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کو ایمان ہی پر پیدا کرتا پھر یہ اقل و تمیز کی صلاحیتیں دینے اور ان کے امتحان کی کیا ضرورت تھی آیات پندرہ تا بائیس قرآن پر ایمان لانے والوں کے بعض خوشحصیات کی طرف اشارہ کہ جو لوگ اس تقبار سے پاک ہیں اور جن کی نگاہوں میں حق کی علت ہے وہ اس پر ایمان لائیں گے یہ لوگ اس کی آیات سن کر اپنے سر جھکا دیتے ہیں راتوں میں اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے اور اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی جو تھندک چھپا رکھی ہے آج ان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں اور نافرمانوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ نہیں کرے گا ان نافرمانوں کو آخرت میں جو سزا ہونی ہے وہ تو ہوگی ہی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا تاکہ وہ متنبع ہونا چاہیں تو متنبع ہو جائیں آیات 23 تا 26 آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ تم سے پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی تو جن لوگوں نے اس کو جھٹلایا خدا نے ان سے انتقام لیا اسی طرح اس کتاب کے جھٹلانے والوں سے بھی وہ لازمن انتقام لے گا اور جس طرح بنی اسرائیل کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو امامت کا منصب بخشا جو حق پر ثابت قدم رہے اسی طرح وہ تمہارے ساتھیوں کو بھی خلق کی رہنمائی کے منصب پر سرفراز فرمائے گا اگر وہ حق پر مضبوطی سے جمع رہے حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کی تاریخ کی طرف اجمالی اشارہ کہ تاریخ کی شہادت اسی حقیقت کو ثابت کر رہی ہے بشرتے کے لوگوں کے پاس سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں ہوں آیات ستائیس تتیس کفار کو وعید کہ وہ اہل حق کے غلبہ کی اس بشارت کو بہت بعید از امکان چیز سمجھتے ہیں اور مزاق سے پوچھتے ہیں کہ یہ فتحہ کب ظاہر ہوگی ان کو جواب کہ جب یہ چیز ظاہر ہوگی تو اس وقت اس کو ماننا ان لوگوں کے لیے ذرا بھی نافع نہ ہوگا جو آج اس کا مزاق اڑا رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کے کج فہموں سے ایراج کی ہدایت کہ اگر یہ لوگ فیصلہ کے دن ہی کے منتظر ہیں تو تم بھی ان کا پیچھا چھوڑو اور اسی کا انتظار کرو ناظرین اس سورہ کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بکیا سورتوں کا تاروف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تاروف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ